میرے بھائیوں اور بہنوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آپ سب کو اسلام روز مرہ کی بائیبل سٹڈی پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید خداوند کا شکر اس کے نام کی تعریف ہو کہ خداوند نے آج پھر ممکن کیا کہ میں خداوند کا کلام آپ لوگوں کو سنا سکوں آج ہم خداوند کے مقدس اور پاک کلام میں سے پڑھیں گے گنتی بتیسوں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر باب کے آخر تک پڑھیں گے باب کے آخر تک پڑھیں گے بہت بڑے بڑے گول تھے سو جب انہوں نے زرزریر اور جلاد کے ملک کو دیکھا کہ یہ مقام چپاؤں کے لیے نہائیت اچھے ہیں تو انہوں نے جا کر موسیٰ اور علی ازر قاہم اور جماعت کے سرداروں سے کہا کہ اترات اور دبون اور زرزریل زرزیر اور نمرہ اور یسون علیالی شبام اور نبو اور بوہن یعنی وہ ملک جس پر خداوند نے اسرائیل کی جماعت کو فتح دلائی فتح دلائی ہے چپاؤں کے لیے نہائیت اچھا ہے اور تیرے خادموں کے پاس چپائے ہیں سو اگر ہم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اس ملک کو اپنے خادموں کی مراس کر دے ہم کو یردن پار نہ لے جا موسیٰ نے بنی روبن اور بنی جد سے کہا کہ تمہارے بھائی لڑائی میں جائیں اور تم یہیں بیٹھے رہو تم کیوں بنی اسرائیل کو پار اتر کر اس ملک میں جانے سے جو خداون نے ان کو دیا ہے بے دل کرتے ہو تمہارے باپ دادا نے بھی جب میں نے ان کو قاسد برگنی سے بھیجا کہ ملک کا حال دریافت کریں تو ایسا ہی کیا تھا کیونکہ جب وہ وادی اسکال میں پہنچے اس ملک کو دیکھا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو بے دل کر دیا تاکہ وہ اس ملک میں جو خداون نے ان کو نہایت سارے نہایت نہ نہایت کیا نہ جائیں اور اسی دن خداون کا غزب بڑھتا اور اس نے قسم خواہ کر کہا ان لوگوں کو میں مصر سے جو نکال کر نکل کر آئے ہیں بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کا کوئی شخص اس ملک کو نہیں دیکھنے پائے گا جس کے دینے کی قسم میں نے ابراہام اور ازہاق اور یقوب سے کھائی کیونکہ انہوں نے میری پوری پیروی نہیں کی مگر بکیا مگر زفینہ اور کزی کا بیٹا قالب اور انون کا بیٹا یشوہ اسے دیکھیں گے کیونکہ انہوں نے خدامند کی پوری پیروی کی ہے سو خدامند کا کہر اسرائیل پر بھرکا اور اس نے ان کو بیابان میں چالیس برس تک عوارہ پیروی پیروی جب پر زیادہ کرو کیونکہ اگر تم اس کی پیروی سے پھر جاؤ تو وہ ان کو پھر بیابان میں چھوڑ دے گا اور تم ان سب لوگوں کو ہلاک کرو گے تب وہ اس کے نزدیک آ کر کہنے لگے کہ ہم اپنے چپاؤں کے لیے یہاں بھیر سالے اور اپنے بچوں کے لیے شہر بنائیں گے پر ہم خود ہتھیار باندے ہوئے تیار رہیں گے کہ بنی اسرائیل کے آگے آگے چلیں جب تک کہ ان کو ان کی جگہ تک نہ پنچا دیں اور ہمارے بال بچے اس ملک کے برشندوں کے سبب سے فصیل دار شہروں میں رہیں گے اور ہم اپنے گھروں کو پھر واپس نہیں آئیں گے جب تک بنی اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی مراز کا مالک نہ ہو جائے اور ہم ان کو شامر ہو کر یردن کے اس پار یا اس سے آگے مراز نہ لیں گے کیونکہ ہماری مراز یردن کے اس پار مشرق کی طرف ہم کو ملے گی موسی موسی نے ان سے کہا اگر تم یہ کام کرو اور خدا مند کے حضور مسلح ہو کر لڑنے جاؤ تمہارے ہتھیار تمہارے ہتھیار بند جوان خدا مند کے حضور یردن پار جائیں جب تک خدا مند اپنے دشنوں کو اپنے سامنے سے دفع نہ کر دے اور وہ ملک خدا مند کے حضور قبضہ میں نہ آجائے تو اس کے بعد تم واپس آؤ پھر تم خدا مند کے حضور اور اسرائیل کے آگے بے گناہ کہہ روگے اور یہ ملک خدا مند کے حضور تمہاری ملکیت ہو ہو جائے گا لیکن اگر تم ایسا نہ کرو تم خدا مند کے گناہ دار ٹھہر ہوگے اور یہ جان جان لو کہ تمہارا گناہ تم کو پکڑے گا سو تم اپنے بال بچوں کے لیے شہر اور اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے بھیڑ سالے بناؤ جو تمہارے وہی کرو تب بنی 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 جد اور بنی روبر نے موسیٰ سے کہا کہ تیرے خادم جیسا ہمارے مالک کا حکم ہے ویسا ہی کریں گے ہمارے بال بچے ہماری بیویاں ہماری بھیڑ بکریوں اور ہمارے سب چپائے جلاد کے شہر میں رہیں گے پر جو پر ہم جو تیرے خادم ہیں سو ہمارا ایک ایک مسلح جوان خدا مند کے حضور لڑنے کو پار جائے گا جیسا ہمارے ہمارا مالک کہتا ہے تب موسیٰ نے ان سے کہا سوری تب موسیٰ نے ان کے بارے میں الیزر کاہن اور انون کے بیٹے یشوہ اور اسرائیل کے قبائل کے ابائی خاندانوں کے سرداروں کو وسیعت کی اور ان سے کہا کہ اگر بنی جت اور بنی روبن کا ایک ایک مرد خداوند کے حضور تمہارے ساتھ یردن پار مسلح ہو کر لڑائی میں جائے اور اس ملک پر جو تمہارے تمہارا قبضہ ہو جائے تم تو تم جلاد کا ملک ان کی مراز کر دینا پر اگر وہ ہتھیار باندھ کر تمہارے ساتھ پار نہ جائیں تو ان کو بھی ملک قنان ہی میں تمہارے بیچ میں مراز ملے تب بنی جید اور بنی روبر نے جواب دیا کہ جیسا خداون نے تیرے خادم تیرے خادموں کو حکم دیا ہم ویسا ہی کریں گے ہم ہتھیار باندھ کر خداون کے حضور اس پار کنان کو جائیں گے پر یردن کے اس پار ہی ہماری مراز رہے تب موسیٰ نے اموریوں کے بادشاہ یسون کے یسون کی ملکیت اور باسن کے بادشاہ اوز کی ملکیت کو یعنی ملکوں کو اور شہروں کو جو ان اطراف میں تھے اس ساری نواہی کے شہروں کو بنی جید اور بنی روبن اور منسی یوسف کے آدھے قبیلہ کو دے دیا تب بنی جید دبون اور اطرات اور ارد 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 اطرات شفان اور علی آزر یقبہام اور بہت بیعت نمر اور بیعت حرون فصیل دار شہر اور بھیر سالے بنائے اور بنی روبن نے یاسون اور علیہ اور کریتیا کریتیام اور نیوم اور بال اور مون کے نام بدل کر ان کو شب مہ کو بنایا اور انہوں نے اپنے بنائے ہوئے شہروں کے دوسرے نام رکھے اور منسی کے بیٹے مکیر کی نسل کے لوگوں نے جا کر جلاد کو لے لیا اور اموریوں کو جو وہاں بستے ہوئے بسے ہوئے تھے نکال دیا تب موسیٰ نے جلاد مکر بن منسی کو دیا سو اس کی نسل کے لوگ وہاں سکونت کرنے لگے اور منسی کے بیٹے زائر نے یائر نے اس نواہی کی بستیوں کو جا کر لے لیا اور ان کا نام حودت یائر رکھا نوزبہ نے کنات اور اس کے دہات کو اپنا اپنے تصرف میں کر لیا اور اپنے ہی نام پر اس کا بھی نام نوازہ رکھا خدا من اپنے کلام کے پڑے اور سنے جانے کے وسیلہ سے برکت بخشے آمین میرے بھائیو اور بہنو یہاں پر ہم بڑی خوبصورت باتیں سیکھتے ہیں اس پڑے لمبے چپٹر کے اندر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے نکل کر درائے یردن کے پاس پہنچ گئے درائے یردن کے قریب پہنچ گئے جہاں سے انہوں نے پار جا کر ملک کنان پر قبضہ کرنا تھا جو خدا مند خدا نے ان کے مقرر کیا تھا جس کا وعدہ جس کی قسم خدا مند خدا نے ان کے باپ دادا یعنی ابراہام اسحاق یعقوب سے کھائی تھی کہ یہ ملک تمہاری مراس ہوگا اور یہ ملک میں تمہاری نسل کو دوں گا اور یاد رہے کہ بنی اسرائیل کا جو اس وقت ملک ہے جس میں بنی اسرائیل قوم بستی ہے اور یہ ملک بنی اسرائیل کا ہے اور بنی اسرائیل کو خدا مند نے مراس کے طور پر دیا ہے جس پر آج تک غیر قومیں ان سے لڑتی ہیں جگڑتی ہیں اور ان کو وہاں سے نکالنے کے چکر میں ہی رہتی ہیں تاکہ بنی اسرائیل قوم کو تسلیم نہ کیا جائے یاد رکھیں کہ جو کوئی شخص یہ ارادہ رکھتا ہے اور وہ بنی اسرائیل کا مخالف تو ہے ہی ہے بلکہ خدا کا بھی مخالف ہے وہ خدا تعالیٰ کا بھی مخالف ہے کیونکہ یہ ملک خدا خدا نے ان کو مراس کے طور پر دیا ہے بلکہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو اس وقت اسرائیلی تھے یعنی بنی جید اور روبن جو کہ اسرائیل کے بیٹے تھے اسرائیل کون تھا اسرائیل یعقوب تھا حضرت یعقوب تھا جس کو خدا مند خدا نے اسرائیل کا لقب دیا تھا یاد رکھیں کہ باب ازہاق نے اس کا نام یعقوب رکھا تھا لیکن خدا مند خدا نے یعقوب کو لقب دیا کہ آج سے تیرا نام اسرائیل ہوگا اور پھر اسرائیل سے یعنی یعقوب سے بارہ بیٹے پیدا ہوئے اور جن میں ایک روبر اور ایک جد تھا اور جب یہ بنی جب یہ ملک مصر سے یعنی غلامی کے گھر سے نکلے غلامی کے گھر سے نکلے تو یردن کے پار تک پہنچ گئے یردن انہیں کراس کرنا تھا اس ملک پر قبضہ کرنا تھا ملک قنان پر لیکن روبر اور جد کی نسل نے آ کر خدا مند کے بندہ موسیٰ سے کہا کہ ہم ہماری بیویاں ہمارے بچے ہمارے چپائے جہیں وہ اسی ملک میں رہنا چاہتے ہیں جلاد میں رہنا چاہتے ہیں اور کیونکہ یہ ملک جلاد یہ چپاؤں کے لئے بہت اچھا ہے یہ سر سبز ہے یہ بہت خوبصورت ہے بیوٹی ول ہے اور ہم دہیگ پار نہیں جانا چاہتے اور ہمیں یہی ملک دے دے اور موسیٰ نے ان کو وہ ملک تو دے دیا لیکن بری ان کی جھار پہنچ بھی ہوئی اور ان کو ملامت بھی کی گئے اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جیسا تم کر رہے ہو بنی اسرائیل کو بے دل کر رہے ہو بنی اسرائیل کو اس ملک میں جانے سے روک رہے ہو تمہارے باپ دادا نے بھی ایسا ہی کیا تھا تمہارے باپ دادا نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور کہ جب تمہارے باپ دادا تمہارے باپ دادا نے بھی جب میں نے ان کو کاسد برونی سے بھیجا کہ ملک کا حال دریافت کریں تو ایسا ہی کیا کیونکہ جب وہ وادی اس کال میں پہنچے اس ملک کو دیکھا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو بے دل کر دیا تا کہ وہ اس ملک میں جو خدامن نے ان کو انائت کیا ہے اس دن خدامن کا غزب بڑھ کا اور اس نے قسم خوا کر کہا کہ ان لوگوں میں سے جو مصر سے نکل کر آئے ہیں بیس برس اور اس سے اوپر کہ عمر کا کوئی بھی شخص اس ملک کو نہیں دیکھنے پائے گا جس کی قسم میں نے جس کی قسم خدا مند خدا نے بنی اسرائیل کو دینے کی کھائی ہے کیوں بیس برس تک کی عمر کے لوگ جو ہیں وہ ہر اچھی بری بات کو سمجھتے ہیں یا اسے عمر کے لوگ جو ہیں اچھی بری بات کو سمجھتے ہیں لیکن اچھی بات تو کرتے نہیں ہے لیکن بری باتوں میں مگن ہے بری باتوں میں حصے دار ہے بلکہ جو اچھی راہ پر چلتے ہیں اچھی راہ پر چلتے ہیں جو خدامند کے ملک میں جانا چاہتے ہیں خدامند کی حضوری میں جانا چاہتے ہیں خدامند کے اس وعدہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو خدامند نے ان کو دینے کا وعدہ خائق کیا ہے خدامند کے اس آرام میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں آج بھی بہت سے لوگ ہیں آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو خدا مند کے لوگوں کو توبہ کرنے سے روکتے ہیں اور خدا کے گھر جانے سے روکتے ہیں اور خدا کے ساتھ چلنے سے روکتے ہیں اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اے جہان مٹھا تھے اگلا کنے دٹھا یاد رکھیں وہ گناہ کرتے ہیں ہلاک ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے اور یاد رکھیں کہ وہ لوگ اس ملک میں تو رہ گئے لیکن اسرائیل کی مراس میں اس میں شامل نہ ہو سکے جو خدا مند نے ان کو دینے کا وعدہ کیا تھا یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو خدا مند کے ساتھ وفاداری سے نہیں چلتے خدا مند کی وفاداری نہیں کرتے اور وہ بسم ہو جائیں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے کیونکہ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے بائبل مقدس یہ بتاتی ہے یا سمسی نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لئے عجر میرے پاس ہے مبارک ہے وہ جو اپنے جامعے دھوتے ہیں کیونکہ وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اکتیار پائیں گے ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے اور وہ دروازی کون سے ہیں وہ اس نئے شہر یروشلم کے ہیں جو آسمان سے اترنے والا ہے جس میں تمام مقدسین داخل ہوں گے جس میں تمام مقدسین رہیں گے تمام خدا کو پیار کرنے والے رہیں گے اور وہ نیا یروشلم جو آسمان سے اترنے والا ہے اور وہ جنت یعنی فرداؤس کی اکاسی کرتا ہے یاد رکھیں کہ جنت کا مطلب جو ہے وہ باغ ہے جنت کا مطلب باغ ہے یہ کہ جنت لفظ جو ہے خدا کے فرداؤس کے لئے استعمال ہوا ہے خدا کا فرداؤس یعنی کہ خدا کا باغ اور وہ نیا شہر یروشلم جو آسمان سے اترنے والا ہے اور اسی کے اندر خدا کا خوبصورت باغ ہے جو فرداؤس اور جنت کہلاتا ہے اور اس میں صرف مقدس لوگ شامل ہوں گے مقدس لوگ کیونکہ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے یرسو مسی نے کہا مقاشفہ کی کتاب اس کا بائیسوہ باب اس کی چودویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں باب کے آخر تک وہاں پر لکھا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لئے عجر میرے پاس ہے بہوڑ آئی آم کمینگ ویری سون می ریوارڈ اس وید می اکارڈنٹو ورک اکارڈنٹو ایس ورک ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لئے عجر میرے پاس ہے مبارک ہے وہ جو اپنے جامعے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اکتیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے مگر کتے حرامکار اور جادوگر بت پرست اور جھوٹے نبی تمام قسم کے حرامکار باہر رہیں گے باہر رہیں گے یعنی کہ وہ شہر میں ڈالیں شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے فردوس میں داخل نہیں ہو سکیں گے اور نئے شہر یوشلم میں داخل نہیں ہو سکیں گے خداونت کے آرام میں داخل نہیں ہو سکیں گے خداونت کے آرام میں داخل نہیں ہو سکیں گے جب ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا اکیس مباب اس کی آٹھویں آیت کمتالہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے مگر بزدلوں اور گنونے لوگوں خونیوں حرامکاروں جادوگروں بدپرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندگ سے جلنے والی جیل میں ہوگا یہ دوسری موت ہے دوسری موت ہے اور یاد رکھیں کہ وہ بنی اسرائیل قوم جو ملک مصر سے نکلے ملک مصر سے نکلے غلامی کے گھر سے نکلے اور لیکن جن لوگوں نے نافرمانی کی نافرمانی کی خدا کے احکام کا یقین نہ کیا خدا کے احکامات پر عمل نہ کیا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے سب کے سب ہلاک ہو گئے لیکن جنہوں نے خدا کے کلام کی پیروی کی جنہوں نے خدا کے کلام کی خدا کے کلام کی عزت کی خدا کے خادم موسیٰ کے احکامات کو مانا اور وہ اس ملک کنان میں اس شہر یروشلیم میں اور اس ارام میں جس کے جس کو دین جس ارام کو دینے کی خدا نے ان سے قسم کھائی تھی اور وہ اس ملک میں داخل ہو گئے اس ملک میں داخل ہو گئے اور میں جاتے جاتے ایک اور حوالہ آپ کے لئے پڑھتا جاؤں عبرانیوں اس کا چوتھا باب چوتھا باب اس کی پہلی آیسے میں پڑھوں گا پس جب اس ارام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو آؤ تو ہمیں ڈرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلم ہو کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لئے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا اور ہم جو ایمان لائے ہیں اس ارام میں داخل ہوتے ہیں جس طرح اس نے کہا کتنی خوبصورت بات ہے یہاں پر نصیحت اور وسیرت کی یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں اس ارام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے اور کون سے ارام میں اس ارام میں جس کے یسم سے نے کہا آئے محنت اٹھانے والو اور بولج سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو ارام دوں گا اور مقاشفہ کی کتاب میں ہم نے پڑھا کہ یسم سی نے کہا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لئے عجر میرے پاس ہے مبارک ہے وہ جو اپنے جامعے دوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں یعنی کون سے شہر میں نئے شہر یروشلیم میں داخل ہوں گے اور وہاں وہ آرام اور سکون اور تسلی کے ساتھ رہیں گے اور لکھے ہے کہ خدا آمن آپ ان کے ساتھ رہے گا جیسا کہ مقاشرہ کی کتاب اس کا اکیس باب جب ہم پڑھتے ہیں مقاشرہ کتاب اس کا اکیس باب اس کی پہلی آیت سے تین آیت تک لکھا ہے لکھا ہے کہ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئے زمین کو دیکھا پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتے رہے سمندر بھی نہ رہا اس کا مطلب بھی کچھ بھی نہ رہا کچھ بھی نہ رہا اور پھر میں نے نئے شہر یروش ریم کو آسمان پر سے اتر تے دیکھا وہ اس دولن کی طرح راستہ تھا جس نے اپنے شہر کے لئے سنگار کیا ہو جس نے اپنے شہر کے لئے سنگار کیا ہو اتنا خوبصور شہر ہاو بیوٹی فل سی تھی اور پھر میں نے آسمان سے ایک بڑی آواز سنی دیکھ خدا مند کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے وہ آپ ان کے درمیان سکونت کرے گا وہ ان کا خدا ہوگا خدا آپ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچ لے گا نہ موت رہے گی نہ غم رہے گا نہ درد درد رہے گی نہ آہو نہ رہے گا دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہیں پھر جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزیں نئی بنا دیتا ہوں میرے بھائیو اور بہن وہ آپ کی سب آنکھوں کے آنسو پونچ دے گا نہ دکھ رہے گا نہ درد رہے گی نہ ماتم نہ آہو نالا خدا کے ساتھ چلیں وفادار پر رہیں اس کے ساتھ وفاداری کریں لیکن بنی اسرائیل قوم کیلئے قوم کی طرح جنہوں نے سب بنی اسرائیل نے جنہوں نے خدا مند کی نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گئے لیکن جنہوں نے فرما برداری کی اور وہ خدا مند کے ارام میں داخل ہو گئے آج بھی جو نافرمان ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے مگر خدا کے فرما بردار جو ہیں خدا کے ارام میں داخل ہوں گے خدا مند آپ سب کو برکت بکش آنے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سائل پر آپ کو سٹار کا نشان نظر آ رہا ہے آپ سٹار خرید کر ہمارے پیج وے آف ہیون کو دے سکتے ہیں اور اس سے ہمارے منسٹری کی سپورٹ ہوگی آپ کی طرف سے اور ہمارے دو پیج ہیں وے آف ہیون اور وے آف سلویشن آپ وے آف ہیون کو بھی لائک کریں وے آف سلویشن کو بھی لائک کریں سو خدا مند آپ سب کو برک کر دے اور آپ اس میسج کو آگے بھی شیئر کریں کیونکہ جب آپ خدا کا کلام اپنی فیس بک پر شیئر کرتے ہیں تو آپ خدا مند کی خدمت میں ہماری طرح برابر کی صدار ہیں جتنا عجر ہمیں ملے گا اتنا ہی عجر آپ کو ملے گا کیونکہ بونے والا اور بیج پہچانے والا ایک ہی حصیت رکھتے ہیں خدا مند آپ سب کو برک کر دے آمین آئیے اپنے سروں کو خدا مند کے حضور جکائیں اور دعا کریں پیارے آسمانی جلالی مقدس خدا مند ہم تیرا شکر تیری تعریف تیری تمجید تیری ستائش تیری حمد کرتے ہیں کیونکہ خدا مند خدا تجھو حمد اور ستائش اور قدرت اور عزت اور جلال اور حشمت کے لائق ہے خدا پاک خدا تو اپنا دہنا ہاتھ بنا کر بیماروں کو شفا دے اور خدا پاک خدا کمزوروں کو توانائی بکس اور غمزدہ لوگوں کو تسلی دے اور خدا خدا بے روزگار لوگوں کو روزگار دے اور بے اولاد لوگوں کو الاد دے ہے خدا کیونکہ پیٹ کا پھل تیری طرف سے عجر ہے مراس ہے یسو مسی کے نام سے خدا پاک خدا جن ملکوں میں اس وقت صبح ہوئی ہے یسو مسی کے نام سے خدا تمام ملکوں پر تیرا ہاتھ تیرا فضل ہو جن ملکوں میں اس وقت رات ہے ہر ایک کو ہر ایک کی حفاظت کرنا برکت بکشنا یسو مسی کے نام سے خدا پاک خدا فضل لینا کہ جب ہم کال پھر بائبل سٹیڈی پروگرام میں جمع ہوں تو ہم تمام سننے والوں کے لئے باعث برکت ہوں اور آج کا کلام جو سنایا گیا ہے سب لوگوں کے لئے باعث برکت ہو یسو مسی کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں آمین خدا ہم کی سخائی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرض جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے جس ہم اپنے کرزداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر ہمیں آزمائش پہ نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کہ جو بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین اب ہمارے خدا یسو مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت روح القدس کی رفاقت اشرا قط برکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے کل امانداروں کے ساتھ ہوتی رہے آمین 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 ہیلیلویہ رہے گا نام صداتی کر مسیدہ رہے گا نام صداتی کر مسیدہ رہے گا جات لک سورج رہے گا رہے گا جات لک سورج رہے گا دے اسے رہے گا آمین تے قوم آئے اوستیاں دن با دے گامن تے قوم آئے اوستیاں دن با دے گامن ہیلیلویہ خدا حمد آپ سب کو برکت دے